اسلام علیکم ویوز وقت آ گیا ہے الٹی گنگا بہنے کا شیری مزاری نے وزیراعظم عمران خان کی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ مخالفت کی ہے اس مخالفت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس اچانک الٹی گنگا بہنے لگی شیری مزاری نے وزیراعظم عمران خان کی زندگی میں پہلی دفعہ مخالفت کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں وفاقی وزیر انسانی شیری مزاری کا کہنا ہے کہ ملک میں بدفعلی کے کیسز ان کا کہنا تھا کہ بدفعلی کی کیسز جان سے مارنے کی سزا سے بالکل کم نہیں ہوتے کئی ممارک میں یہ سزا نافذ العمل ہے لیکن اس سے جرائم میں کوئی خاصا واقعہ نہیں ہوا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایسی سزاؤں پر غور کرنا چاہیے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ساری دنیا میں جان سے مارنے کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کئی ممالک میں یہ بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ کیمیائی مواد سے نامزد کر دیا جاتا ہے انہوں نے ایسی سزاؤں سے کوئی خاطرخواہ کمی نہیں دیکھی جرائم میں اس لئے کوئی متبادل عمل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ملزم ایسا گھناؤنا جرم کرنے سے سو بار پہلے سوچے اور سزا کے خیال سے ہی اس کی روح کام جائے جی ہاں وہ بات کر رہی تھی موٹر وے لاہور پر ہونے والے واقعے کے بارے میں خیال رہے ملک میں بدفیلی کیسز کے ملزمان کے بارے میں رد عمل میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ملزمان کو سریاں موٹ کے گھاٹ اتار دینا چاہیے یا پھر انہیں نامرد بنا دینا چاہیے لیکن ایسے کئی ایسی سزاؤں کے لئے ملک میں قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت ہے تمام لوگ کا مطالبہ ہے کہ سانہہ موٹر وے کے ملزمان کو بدتر سزا دی جائے اور تمام دوسرے لوگ کے لئے اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ آنے والے افراد میں سے کسی کی جرورت نہ ہو کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ یا پھر کسی بھی موقع پر ایسا کوئی قدم اٹھائیں وہ سزا کا سوچتے ہوئے ایسے قدم اٹھانے سے باز رہے ہیں شریف مزاری نے وزیر عظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان جرائم میں پیشہ ملوث افراد کے لئے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہو اور آنے والے تمام نسلوں میں بھی جو ہے وہ یہ چیز پھیلنے سے ختم ہو جائے یاد رہے کہ زیاء الحق نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا تھا انہوں نے مجرم کو سرعام پھانسی دی تھی جس کے بعد دس سال کے بعد ایسا کوئی جرم ریپورٹ نہیں ہوا تھا مجرم پھانسی دی تھی مجرم پھانسی دی تھی